دوستو رویڈ شرما نے بیچ میدان پر ایسا کچھ کیا جس کے بعد سب ہی حیران رہ گئے تھے یہاں انگلینڈ کے خلاف چوتے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کی ٹیم پر بھارت کے ٹیم پوری طرح سے حاوی ہو گئی تھی پہلے ہی سیشن میں انگلینڈ کے پاس وکٹ لے کر ان کی کماری توڑ دی تھی لیکن پھر دوسرے سیشن میں بن فوکس اور جو روٹ نے بھارت کو میچ میں واپسی کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا جس وجہ سے رویڈ کافی فرسٹریٹڈ تھے کیونکہ ایک وقت پر انگلینڈ جلدی آل آؤٹ ہونے کی ککار پر تھی لیکن جو روٹ اور بن فوکس میچ کو دول لے جا رہے تھے وہیں جڈے جا کی ایک آور میں بن فوکس سے خلاف LBW کی اپیل کی گئی جہاں رویڈ کو لگا تھا کہ یہ نوٹ آؤٹ ہی ہے لیکن جڈے جا اور باقی سب ہی نے انہیں DRS لینے کے لیے کنونس کر دیا رویڈ پہلے ہی اپنے دو ریویو ویسٹ کر چکے تھے اس وجہ سے بھی رویڈ فرسٹریٹڈ تھے اسی لیے جب ریپلے دکھایا جا رہا تھا تب کیمرہ مین ریپلے دکھانے کے بجائے رویڈ کو بڑی سکرین پر دکھانے لگ گیا جس کے بعد فرسٹریٹن کے چلتے رویڈ کیمرہ مین کو غصے میں اشارہ کر رہے تھے اور اسی کے دوران انہوں نے غلطی سے کیمرہ مین کی طرف میڈل فنگر دکھا دی جس کے بعد سب ہی حیران رہ گئے رویڈ کی اس بات پر انگلینڈ کی ٹیم بھی کافی چوک گئی تھی ویکٹ نہ ملتا دیکھ رویڈ کافی فرسٹریٹ ہو گئے تھے جس کے کاران یہ واقعہ ہوا ان کی فرسٹریشن اور بڑھ گئی جب ڈی آر ایس لینے کے باوجود انہیں ویکٹ نہیں ملا اور ان کے تینوں ریویوز ویسٹ چلے گئے